اسلام علیکم فٹنس ویکٹری چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے لڈو بنانے کا طریقہ کار پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ لڈو کھانے سے جو آپ کے لڈو ہیں ان میں ایسی طاقت آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ میرے لڈو اتنے زبردست کیسے ہو گئے تو یہ لڈو اتنی زبردست چیز ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے بنتے ہیں اور یہ اتنے زبردست کھانے میں اتنا مزا آئے گا اور پھر جب لڈووں کے ساتھ اتنے دیں موٹے لڈو لے کے جب آپ کریں گے تو اس کے ساتھ پھر مادہ کتنا آپ کا بنے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب مادہ اتنا فل ہو جائے گا کہ وہ لڈو کی طرح بن جائیں گے آپ کے تو اتنی زبردست چیز آج آپ کی خدمت پیش کرنے تو اچھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کھا کر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی عمر ساٹھ سال ہے یا پچاس سال ہے یا ستر سال ہے تو آپ کے تناسل میں اتنی سختی آ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار مجھے اپنی جوانی کا وقت یاد آگیا تو اتنی طاقت تو مجھے جوانی میں بھی نہیں ملتی تھی جتنی مجھے اس لڈو کھانے سے میرے لڈووں میں اتنی طاقت آگیا کہ جتنی زبردست یہ جوانی میں نہیں ملی تھی اتنی زبردست چیزیں جو آج آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے ایک چھوٹی سی یہی رکویسٹ کرتا ہوں ہر بار کی طرح کہ فٹنس فٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے اور ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن ملے اور کوئی ویڈیو آپ میں نہ کر سکیں چلیے فوراں سے دیکھتے ہیں اس میں کیا کہ جیسے حامل ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے ستاور ایک پاؤ کی مقدار میں لے لینی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ستاور ایک پاؤ کی مقدار میں لے لینی ہے کسی بھی پنساری سے آپ لے سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا سے پیسے خرچ ہوں گے پیسے تو خرچنے پڑھیں گے دیکھیں اگر آپ زندگی میں اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنے تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں تاکہ آپ کی صحت برقرار ہو جائے ایک پاؤ ستاور لیں دوسرے نمبر پر موسلی سفید لینی ہے اچھی والی ایک پاؤ کی مقدار میں ٹھیک ہو گیا تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے سنگھاڑا سنگھاڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگھاڑا کتنی زبردست چیز ہے اور یہ سنگھاڑا کھا کے جب آپ کریں گے نا تو آپ سمجھا جائے گی آپ کو کتنی زبردست چیز ہے یہ سنگھاڑا آپ نے لینا ہے تین پاؤ کی مقدار میں اس کے بعد آپ کو چاہیے شیر گائے یعنی دودھ گائے کھا ایک کلو کی مقدار میں اس کے بعد چینی بھی ایک کلو لے لیں اور گھی بھی ایک کلو لے لیں کیونکہ آگے چاہ کے آپ نے اس کے اندر بنانا ہے اب میں آپ کو طریقہ تیاری بتاتا ہوں آپ نے تمام جتنی بھی ادویات جیسے ستاور ہے موسلی سفید ہے سنگھاڑا ہے ان تینوں چیزوں کو باریک الگ الگ پیس کر صفوف بنا کر اکٹھا کر لینا ہے اس کے بعد دودھ کا آپ نے کھویا بنا لینا ہے جب کھویا تیار ہو جائے گاڑا ہونے لگ جائے تو اس میں تمام ادویات ملا دیں ملانے کے بعد تھوڑا سا ہلائیں جب یک جان ہو جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لینے ہیں اتنے لڈو بنائیں کہ آپ آسانی سے کھا لیں پھر اس گھی کو گرب کر کے ان لڈووں کو بھون لینا ہے ہلکا ہلکا براؤن کر لینا ہے جب یہ براؤن ہو جائیں تو پھر چینی کا قوام اس میں ملا دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مٹھائی کو اس چینی میں ڈب ہو کر ڈب کر کے رکھ دیں تاکہ اس کے اندر میٹھا شامل ہو جائے اگر آپ میٹھا نہیں بھی شامل کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں چینی نہ بھی شامل کریں آپ ایسے ہی کھا لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا وہ آپ آسانی سے بھی کھا لیں گے تو آپ ان چیزوں کو کھائیں ٹھیک ہے مٹھائی تیار ہو جائے گی جتنی اچھی مٹھائی بنے گی اتنا ہی زیادہ فائدہ آصل ہوگا آپ کو اگر آپ نئی بھی بنا سکتے تو آپ اس کا نیٹ پر طریقہ کار بھی سرچ کر سکتے ہیں یا کسی بندے سے بھی بنوا سکتے ہیں جو آپ کا جان پہچان والا ہو تو یہ کھانے کے بعد آپ کے لڑوں میں اتنی طاقت آج جائے گی کہ یقین جانے آپ کے آپ کہیں گے کہ یار اتنی سختی تو کبھی بھی نہیں آئی موید رکھتا ہوں وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو وڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کمیٹ و شائع ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا میں ملتا ہوں کالی سے بھی بہتری نوزکے کے ساتھ اللہ حافظ